موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این چینل میں ہوں شوکت علی صوفی آئیے سب سے پہلے دیکھنے آج کی سرخیام وزیراعالت علنگانہ کیسی آر نے اسمبلی میں کیا بجٹ پیش تمام انتقابی وعدوں کو پورا کرنے کا کیا دعویٰ مرکزی حکومت کے سو دن ترقی اعتماد و بڑی تبدیلیوں سے معمور موڈی نے کہا موڈی سرکار نے اپنے دوسرے دور کے پہلے سو دن میں پوری طرح انتقام کے جذبے سے کام دیا ہے کمی کپیل سبل نے کہا اتر پردیش اسمبلی انتقابات دوہزار باویس میں تنہا مخابلہ کرنے بی ایس پی کا اعلان لینڈر وکرم کا پتہ لگنے کے بعد اسرو پرجوش رابطے کے لیے ان کے پاس چودہ دن وزیر داخلہ نے وزیر بنانے کے وعدے سے انحراف کیا سابق وزیر داخلہ تلنگانہ این نرسیمہ رڈی کا بیان اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شکھرانوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں معاشی سست روی کے باوجود ریاست کی مالی حالت پر اس کا راس یا بلواست اثر ریاست کی مالی صورتحال پر پڑھنے کے باوجود تلنگانہ حکومت اپنی فلاحی اسکیمات جاری رکھے گی انہوں نے آج خانون ساس اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مختلف طبقات کی بہبوت کے مقصد سے حکومت کی جانب سے عمل کی جا رہی اسکیمات اور پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ جاریہ سال کے عوائل میں پیش کردہ عبوری بجٹ کی تجاویز کے برقلاف جاریہ سال کے حتمی بجٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ان سے ملک اور ریاست کو درپیش معاشی حقائق کا اظہار ہوتا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی وزیر فائنانس ٹی حریش راؤ نے ریاستی خانونساز کاؤنسل میں بجٹ پیش کیا چندر شکر راؤ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہر انتخابی وعدے کو پورا کیا جائے گا حکومت نے بجٹ کے لیے متحرک نقطے نظر اختیار کیا ہے اور آمدنی اور تخمینی آمدنی کو جاری رکھا جائے گا ساتھی ترجیحات کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں ضرورت کے لحاظ سے ترمیمات کی جائیں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ترقی کے مقاضی چھوٹنے نہ پائیں وزیر اعلیٰ جنہوں نے ملک میں معاشی صورتحال کی تفصیلات بیان کی کہا کہ تمام شعب جات میں ترقی کی شرح میں گراوٹ مرکز کے ساتھ ساتھ ریاست کے لیے بھی ریاست یا راست یا بلواثت آمدنی میں بہائیسے تے مجموع کمی ہوئی ہے ساماجی کا مکچترم ای پرسطیدنے مارچے اندکو پٹ்டுதலதோ پرயத் نால پرارம் مینچам تلங்கானா புனரனிர்மோ சங்குசம் சாகின پرயானன்லோ بகவந்துடன்னின்சி தீவேனலு பரக்குதுடன்னின்சி அனுகூலதலு پரதனன்னின்சி சம்புன்ன சாகாரன் لبின்சாய் முகட்டி نாலகுன்னரெல்லோ تلپிட்டன காரிக்கமாலு அனகுன்ன பந்தால் சாகி அத் pedestrianமைன விஜாயாலு سாகின்றாய் 1800 سங்கசம பதகாலு infer вещshaw پிட்டன் رாஸ்டங்கா تலங்கானா چரிற சுச்ச்ச்சின்சிρό விதித் சங்கசமானே விஜயவந்தங்கா பரிச்கரின்சி چீ کٹலன்சி வெல்குள்வைப் பரச்தான் சாகின்சி وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ ان کی حکومت کے دودھ رمیات کی ابتدائی سعود ایام دراصل ترقی اعتماد اور بڑی تبدیلی سے معمور ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آگے پیش آنے والے چیلنجز کو حل کرنا جانتے ہیں ہریانہ اسمبلی کے لیے بی جے پی کے مہم کا عملاً آغاز کرتے ہوئے نرندر موڈی نے یہاں ایک ریالی سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے عوام ہی ان کی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے بڑے فیصلہوں کے لیے جذبے فراہم کرتے ہیں ذریع شعبی سے قومی سلامتی تک جتنے بھی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں وہ اموامی جذبے کے پیش نظر ہی کیے گئے ہیں انہوں نے اپوزیشن کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ابھی تک لوگ سوا انتقابات میں اپنی شکست کے صدمے کا شکار ہیں جمہو کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے موڈی نے کہا ملک اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہندوستان ہر چیلنج کو چیلنج کر رہا ہے چاہے کئی دہے قدیم چیلنج ہو یا مستقبل کا چیلنج ہو انہوں نے کہا کہ وہ ہریانہ میں ایسے وقت آئے ہیں جب بی جے پی حکومت مرکز میں اپنے سو دن پورے کر رہی ہے کچھ لوگ اتنی بری حالت میں ہیں کہ وہ اب بھی انتقابات انتقابی شکست کے صدمے کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کہ یہ سو دن ترقی اعتماد اور بڑی تبدیلیوں سے معمور ہیں موڈی نے کہا کہ یہ سو دن فائسلہ سازی عظم مسمم اور اچھے رداؤں کے دن بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سو دن میں جو بھی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ان کے لیے جذبہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی شہریوں سے حاصل ہوا ہے یہ عوام کی غیر معاملی تائید تھی جس سے حکومت نے فیصلے کیے حکومت اتنے بڑے فیصلے عوامی تائید کی وجہ سے ہی کر سکتی ہے چاہے یہ فیصلہ ذریع شعبے سے متعلق رہے ہوں یا پھر خومی سلامتی سے متعلق رہے ہوں کانگریس نے اپنے صدر دفتر سے بی جے پی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا کہ پورے سو دنوں میں حقائق کو نظر انداز کر کے گھمند اور تکبر کا رویہ اپنایا گیا ہے اور انتقامی رویہ اختیار کیا گیا ہے کانگریس کے قدہ ورہنما کپیل سبل نے صاف طور پر کہا کہ بی جے پی کو حکومت چلانا نہیں آتا اتنی اکثریت ملنے کے باوجود وہ کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں صرف نفرت کی سیاست میں مصروف ہیں امید تو یہ تھی کہ پہلے سو دن میں کافی تاریخی فیصلے کیے جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مگر گودی میڈیا حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے خواتین پر مظالم بڑھ رہے ہیں چھوٹے کاروبار مشکلات میں ہیں سبل نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کی پہلے سو دن کی بڑی قیامیابی یہ ہے کہ اس نے سیاسی مخالفین کے ساتھ انتقامی جذبے سے کام لیا ہے ای ڈی محکم انکم ٹیکس اور مرکزی تفتیش بیورو جیسے اداروں کا جم کر غلط استعمال ہوا ہے حکومت نے ثبوت ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کو بچایا ہے اور جہاں ثبوت نہیں تھے ان اپوزشن پارٹیوں کے رہنماؤں کے خلاف کاروائی کی ہے ہندوستانی قلعہ ادارہ اسرو نے لینڈر وکرم کا پتہ تو لگا لیا ہے لیکن اس سے رابطہ اب بھی خائم نہیں کیا جا سکا ہے لینڈر وکرم سے رابطہ خائم کرنے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں وہی چندرائن ایک کے ڈائریکٹر ایم انہ دورائی نے بتایا ہے کہ آخر کیوں رابطہ خائم کرنے میں اسرو کو کامیابی نہیں مل رہی ہے انہ دورائی نے کہا کہ چاند کی ستے پر موجود رقنات لینڈر وکرم کو سگنل حاصل کرنے سے روک رہی ہیں چندرائن ایک کے ڈائریکٹر نے نیوز ایجنسی اے ان آئی کو بتایا کہ ہم نے لینڈر کا چاند کی سطح پر پتہ لگا لیا ہے اب ہمیں اس کے ساتھ رابطہ خائم کرنا ہوگا جس جگہ پر لینڈر اترا ہے وہ سافٹ لینڈنگ کے لیے مناسب نہیں ہے وہاں کچھ رقنات ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں اس سے رابطہ خائم کرنے سے روک سکتی ہیں ساتھی انہ دورائی نے کہا ہے کہ پہلے چندرائن کے آر بیٹر نے رابطہ خائم کرنے کے لیے لینڈر کی طرف سگنل بھیجے لیکن موجودہ حالات میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سگنل پکڑ سکتا ہے یا نہیں آر بیٹر اور لینڈر کے درمیان ہمیشہ دو طرفہ مواصلات ہوتا ہے لیکن ہم ایک طرفہ ڈائلاغ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا کہ رابطہ پانچ سے دس منٹ سے زیادہ کے لیے نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل حالت ہے لیکن ہمارے سائنس دان اسے سنبھالنے میں کافی اہل ہیں چندرائن دو مشن سے جڑے ایک اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ لینڈر وکرم صحیح و سالم ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے اہلکار کے مطابق چاند کے سطح پر لینڈر وکرم جھکی ہوئی پوزیشن پر ہے اہلکار کے مطابق وکرم سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کیا رہے کہ ساتھ ستمبر کو لینڈنگ سے کچھ لمحہ قبل لینڈر کا رابطہ زمین سے منقطع ہو گیا تھا ہندوستان تاریخ رقم کرنے کے قریب تھا کہ چندرائن ٹو کے لینڈر وکرم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اس کے باوجود اسرو کے سائنس دانوں کے حوصلے بلند ہیں پورے ملکوں پر فقر ہے وکرم سے رابطہ منقطع ہونے کے باوجود اسرو کے حوصلے قائم ہیں نظریں سکرین پر جمی ہیں اتنے قریب لیکن پھر بھی بہت دور چاند کی سطح سے محض دو اشاریہ ایک کلو انٹر کے فاصلے پر وکرم کا رابطہ منقطع ہوا لیکن اسرو کو اب بھی امید ہے کسی کرشمے کی وکرم سے رابطہ بحال ہو جائے گا اسرو سنٹر میں گزشتہ چار دنوں کی گہمہ گہمی رہی وکرم کی سافٹ لینڈنگ کا پروسس جیسے جیسے قریب آ رہا تھا حلچل میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہاں موجود سائنس دان ڈیٹیکشن اور دیگر افراد کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے ہفتے کے روز کہا کہ جمہو کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے دفعہ تین سو ستر نے دہشتگردی کی مدد کی دہشتگردی کی وجہ سے ریاست میں گزشتہ بیالیس سالوں میں تقریباً بیالیس ہزار لوگوں کی جانے چلی گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ دفعہ تین سو ستر کے التزام ہٹائے جانے کے بعد چار ہفتوں میں ایک بھی گولی نہیں چلی اور نہ ہی آنسو گیس کا ایک بھی گولہ چھوڑا گیا پرمویر چکر فاتحن سمیت جنگ کے ہیرو کے عزاز میں کوچی میں منعقد تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر اپنے خطاب میں مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے یہ بات کہی پی ام او میں مرکزی وزیر نے کہا کہ خوم اپنے مسلح فاتح کی مخروض اور شکر گزار ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی ہے اس سے قبل خومی سلامتی کے مشیر عجید دول نے جمع و کشمیر میں پاکستان کی طرف سے کی جا رہی مداقلت پر تفسرہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دو سو تیس پاکستانی دہشت گردوں کی نشائن دہی ہوئی ہے جس میں سے کچھ بھاگ گئے ہیں تو کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے عجید دول نے کہا کہ فوج کی طرف سے ظلم کیے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا صرف ریاستی جمع و کشمیر پولیس اور کچھ مرکزی دستے عوامی نظم و نفس سنبھال رہے ہیں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ہندوستانی فوج ہے سلامتی کے مشیر نے کہا کہ ہم پاکستانی دہشت گردوں سے کشمیریوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے پرعظم ہیں بھلی ہمیں پابندی لگانی پڑے دہشت گردی وہ واحد چیز ہے جو پاکستان کر رہا ہے دول نے کہا کہ سرحد کے پاس بیس کلومیٹر کی دوری پر پاکستانی کمیونکیشن ٹاور ہیں وہ پیغام بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے باتچیت سنی ہیں وہ یہاں اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کتنے سیپ کے ٹرک چل رہے ہیں کیا آپ انہیں روک نہیں پائیں گے کیا ہم آپ کو چوڑیاں بھیجیں وادی کشمیر میں انٹرنیٹ موبائل سروس موطل ہے خبروں کی ترسیل اور دیگر معلومات کے حصول کے لیے لوگ ٹی وی ریڈیو اور اخبارات کا سہارا لے رہے ہیں موجودہ دور میں انٹرنیٹ زندگی کا لازم حصہ بن گیا ہے انسانی زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس میں انٹرنیٹ کا عمل داخل نہ ہو یہ ایسی سہولت ہے جس کی مدد سے کوئی بھی گھر بیٹھے مختلف کام انجام دے سکتا ہے دنیا بھر کی معلومات بہ آسانی حاصل کی جا سکتی ہیں لوگ سوشل میڈیا کے عادی بن گئے ہیں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد میڈیا کے جو دیگر ذرائع ہیں جیسے اخبار ریڈیو اور ٹی وی کی اہمیت خدر کم ضرور ہو گئی ہے تاہم تینوں ذرائع ابلاغ کی اہمیت و فادیت اپنی جگہ خائم ہیں وادی کشمیر میں پانچ اگس سے مواسلاتی نظام ٹھپ ہے حالانکہ لینڈ لائنز بحال کی گئی ہیں تام انٹرنیٹ اور موبائل ابھی بھی بند ہیں دوہزار انیس کے انتقابات سے قبل سماج وادی پارٹی اور بہت جن سماج پارٹی کے جانب سے یو پی میں اعلان کردہ نام نحاد عظیم اتحاد کا آج مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے اور بی ایس پی کے بعد اب سماج وادی پارٹی نے بھی تنہا اپنے دم پر دوہزار بائیس کے اسمبلی انتقامات میں میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے سماج وادی پارٹی کے صدر اکھل شہادو جو کہ دوہزار انیس کے اعم انتقابات کے بعد ہی ایس پی کی جانب سے اتحاد کو ختم کیے جانے کے اعلان کے بعد خاموش تھے بلاخر آج انہوں نے اعلان کر دیا انتقابات تنہا اپنے دم پر لڑے گی ایک پریس کانفرنس میں میڈیا اہلکاروں کی جانب سے بی ایس پی پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں مسٹر اکھل شہادو نے کہا کہ میں بی ایس پی پر کچھ نہیں بولوں گا ہم دوہزار بائیس کے اسمبلی انتقابات تنہا لڑیں گے ریاست کی تیرہ اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے زمنی انتقابات کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے مسٹر اکھل شہادو نے کہا کہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہمارا تجربہ کسی بھی کسی سے بھی مخفی نہیں ہے لہذا ہم چھوٹی پارٹیوں سے اتحاد کے بارے میں گور کر رہے ہیں ریاست میں اسمبلی کی تیرہ سیٹوں پر ہونے والے زمنی انتقابات میں ایس پی بی ایس پی اور کانگریس نے بی جے پی کے خلاف علیدہ علیدہ میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے بی ایس پی اپنی سابقہ روایت کے خلاف لمبے عرصے کے بعد زمنی انتقابات میں حصہ لے رہی ہے وزیر داقلہ مشاہ نے انتقابی مہم کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ ان کی حکومت پرے ملک میں اینار سی لاغو کرے گی اور آسام میں اس تعلق سے حتمی فیرس اکتیس اگست کو جاری بھی ہو گئی ہے اور آسام کے انیس لاکھ لوگوں کے نام اس فیرس میں نہیں ہیں جن افراد کے نام فیرس میں نہیں ہیں ان میں کئی افراد کا تعلق فوج اور دیگر محکموں سے ہیں آسام کے بعد اب ایسی خبریں ہیں کہ ریاست مہاراشترہ میں بھی اینار سی لاغو کرنے کی تیاری ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مہاراشترہ کی وزارت داقلہ ریاست میں غیر خانونی طور پر رہ رہے لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے نظر بندی مراکز بنانے کی تیاری کر رہی ہے انڈی ٹی وی کی خبر کے مطابق مہاراشترہ حکومت کی وزارت داقلہ نے نوی ممبئی پلاننگ آتھارٹی سے نظر بندی مراکز کے لیے زمین دینے کو کہا ہے حکومت کے اس قدم سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آسام کے بعد مہاراشترہ میں بھی ایسے لوگوں کا پتہ لگانے کی تیاری ہے جو غیر خانونی طور پر وہاں رہ رہے ہیں اور ان غیر خانونی لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے نظر بندی مرکز بنائے جائیں گے انڈی ٹی وی خبر کے مطابق مہاراشترہ سٹی انڈ انڈسٹری ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو مہاراشترہ حکومت کی وزارت داقلہ کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے اس خط میں نیرویل میں دو سے تین اکڑ زمین دینے کی بات کہی گئی ہے واضح رہے نیرویل ممبئی سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس خبر کے بعد مہاراشترہ میں باہر سے آئے لوگوں میں زبردست بیچینی ہے لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک بڑا پریورتن بنگال کی جنتہ کرنے جا رہی ہے اس کے سنکیت سپسٹو روپ سے ملتے ہیں اب تک کا چناؤ پرچار اور جنتہ کے بیچ میں جو چناؤ کے مدے اُبھر کر آئے ہیں وہ چناؤ جنتہ کے بیچ میں دیش کی سرکسہ کون کر پائے گا اس کے بارے میں جنتہ مینڈیٹ دینے جا رہی ہے اس پرکار کے روجانہ ہیں ہریانہ کے سونی پت میں نامالم افراد کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسجد کے امام اور ان کی اہلیہ کی سیکڑوز وگواروں کی موجودگی میں تتفین عمل میں آئی بتایا گیا کہ سونی پت کے تھانہ گنور پولیس ٹیشن کے تحت واقع گاؤں مانک ماجرہ میں ہفتے کی رات مسجد کے امام اور ان کی اہلیہ کو تیز دھار ہتیاروں سے قتل کر دیا گیا تھا اتوار کے ریس پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور اتوار کے شام دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد سپرد قاق کر دیا گیا ہے پائنتیس سالہ عرفان جن کی بینائی کمزور تھی بیوے کے ساتھ مانک ماجرہ گاؤں میں مقیم تھے وہ موحالی گاؤں کے رہائشی تھے اور پچھلے چار سالوں سے مانک گاؤں کی ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے متوفی کی شادی ایک سال قبل دہلی کی متوتین یاسمین سے ہوئی تھی ان دونوں کے بہمانہ قتل کی اتوار کی صبح فجر کی نماز کے پڑھنے آئے لوگوں کو ہوئی تو اس دوہر قتل کی سنسنی علاقے میں پھیل گئی یہ دونوں مسجد کے ایک کمرے میں مقین تھے اسی دوران واقع کی اتوار ملنے پر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مندنی دھڑے کا وحد بھی مانک ماجرہ گاؤں پہنچ گیا جمعیت علماء ہند کے وحد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جل از جل اس دوہر قتل کے مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے جبکہ حکومت سے معویزہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ متوفی جوڑے کے لواخین کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں جمعیت علماء ہند نے کہا کہ وہ اس خطل عام کے حوالے سے ایک وفد کے ہمراہ ریاست کے چیف نیٹسر سے بھی ملاخات کریں گے ملک کی آٹوموبائل سنت میں چھائی مندی کی وجہ سے اگست میں مسافرکاروں کی فروخت گزیشتہ سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں اٹالیس اشاریہ ایک فیصد کی بھاری کمی سے ایک لاکھ پندرہ ہزار یونٹ رہ گئی انڈیا ناٹوموبائل ڈیولپمنٹ مینجمنٹ نے پیر کو گاڑی فروخت کے آداد و شمار جاری کیے آداد و شمار کے مطابق اس سال اگست میں دو پہیاں گاڑیوں کی فروخت بھی گزیشتہ سال کے باویس اشاریہ دو کے مقابلے میں پندرہ اشاریہ ایک فیصد سے گھٹ کر رہ گئی ہے سیام کے آداد و شمار کے مطابق درمیانہ اور بھاری کمرشل گاڑیوں کی فروخت نصف سے بھی کم رہ گئی ہے اس زمرے میں فروخت چوپن اشاریہ تین فیصد گھٹ کر پندرہ ہزار پانچ سو تریہیتر یونٹ رہی ہلکی کمرشل گاڑیوں کی فروخت اٹھائیس اشاریہ دو فیصد سے گھٹ کر چھتیس ازار تین سو چوبیس یونٹ رہی کمرشل گاڑیوں کی فروخت اٹھائیس اشاریہ ساس فیصد سے گھٹ کر اکاون ہزار آٹھ سو چھتر یونٹ رہی مسافر گاڑیوں کی فروخت اٹھائیس اشاریہ چھ فیصد سے گھٹ کر ایک اشاریہ چھنو ملین یونٹ رہی گاڑیوں کی برامدات میں دو اشاریہ چار فیصد کا اضافہ اور یہ اگست میں چار اشاریہ اٹھ کر ایک کرو بیس لاکھ بیس ہزار نو سو چوریہ چوالیس گاڑیاں رہ گئیں گزشتہ سال اسی دروان ایک کروڑ چھتیس لاکھ ننینہ ہزار آٹھ سو چوبیس گاڑیاں تیار کی گئی تھی راجستان کے نئے گورنر کل راج مشرا نے آج یہاں ریاست کے اکتالیس میں گورنر کی حیثیت سے حلف لیا مسٹر مشرا کو راجستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شری پت رویندر بھٹ نے اہدا اور رازداری کا حلف دلیایا مسٹر مشرا نے ہندی میں حلف لیا انہوں نے مسٹر کلیان سنگھ کی جگہ لی ہے اس موقع پر مسٹر کلیان سنگھ وزیر علی اشو گہولاٹ نائیو وزیر علی سچن پائلٹ اسمبلی چیئرمن ڈاکٹر سی پی جوشی سابقہ وزیر علی وسندر راجے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شقاوت سابقہ وزیر علی جگنات پاڑیا سابقہ مرکزی وزیر سی آر چودری راجستان کے وزیر سہت رگو شرما وزیر زیراعت لالچند کٹاریا ڈاکٹر بی ڈی کلا گووین سنگ ڈوٹا سمیت کئی موزیز لوگ موجود تھے مسٹر مشرا نے حرف لینے سے پہلے صبح موٹی ڈونگری گنیش مندر میں پوجا بھی کی امریکی صدر ڈونال ٹرم کے تالیبان کے ساتھ امن مذاکرات منصوخ کر دینے کے اعلان کے بعد تالیبان نے رد عمل میں کہا ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ سنی چر تک امن ماہدے کے بازابتہ اعلان کے لئے تیاریوں میں مصروف تھے جبکہ تیز ستمبر کو بین الافغان مذاکرات کا پہلا مخرر جبکہ تیز ستمبر کو اسلامی امارت کے ساتھ مذاکرات کی منسوخی کا اعلان کیا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خود امریکہ کو ہوگا ان کے اعتبار کو نقصان ہوگا ان کا امن مخالف موقف دنیا کو نظر آئے گا اور ان کی جان اور مال کا نقصان زیادہ ہوگا دونال ٹرمپ نے مذاکرات کی منسوخی بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے دوہا میں امریکی اور طالبان کے درمیان گزشتہ دس مار سے جاری مذاکرات اتوار کے روز امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کے تئیں بمشل ٹویٹس پر ختم ہوئے کچھ سیکنڈز میں کیے گئے مسلسل تین ٹویٹس میں امریکی صدر نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ اپنی سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لئے لوگوں کو ختل کر رہے ہیں ڈونال ٹرمپ مذاکرات کی منسوخی کی وجہ سے جمعیرات کو کابل میں ہونے والے خودکش حملہ خرار دیا جس میں ایک امریکی فوجی سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو خریب سے دیکھنے والے مبسرین صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے جانے والے جواز کے خائل نہیں کہ صرف ایک امریکی فوجی کی ہلاکت پر انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے امریکی سیاست میں متحرک وہ لابی ہو سکتی ہے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے ماہدے کے خلاف ہے اور سمجھتی ہے کہ اس ماہدے کے بعد بھی افغانستان میں امن ممکن نہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے اخواہ میں متحدہ کی انسانی خوخ کاؤنسل کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے آج سے ستہ ستمبر تک جینیوہ میں ہونے والے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ اٹھ سکتا ہے پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یو این ایچ آر سی میں ہندوستان کو کشمیر کے مدے پر گھیر سکے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے آپ کو بتا دیں گے جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد پاکستان نے یہ مدہ اخوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں اٹھا تھا لیکن ہندوستان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے پاکستان کو ایک بار پھر عالمی سطحے پر موکی کھانی پڑی تھی چین کو چھوڑ کسی بھی ملک نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو یو این ایچ آر جمہو کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے جمہو کشمیر معاملے پر پاکستان کو دنیا کی کسی بھی ملک سے مدد نہیں مل پا رہی ہے اسی بوکلہٹ میں پاکستان ایک اور خدم مسود حضر ہندوستان میں پارلیمنٹ ممبئی پلواما اور آری سمیت کئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے مسود حضر کے رہائی کے بعد ہندوستانی فوج اور سلامتی دستوں کو الٹ کر دیا گیا ہے اسی سال چودہ فروری کو جمہو کشمیر کے پلوامے میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان نے مسود اثر کو گرفتار کیا تھا حالانکہ تب بھی ہندوستان نے کہا تھا کہ مسود اثر کی گرفتاری محض دکھاوا ہے اب اس کی خفیہ رہائی سے صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان نے عالمی دباؤ میں آ کر مسود اثر کی گرفتاری کا ناٹک کیا تھا تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ سیشن کے پہلے دن بجٹ کی پیش کشی کے بعد کاروائی کو چودہ ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے آج ساڑھے گیارہ بجے اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا وزیر اعلیٰ نے تقریباً چالیس منٹ تک بجٹ کی تقریر کی ان کی تقریر کے فوری بعد اسمبلی کی کاروائی کو چودہ ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کی شن ریڈی نے واضح کیا ہے کہ انڈی اے حکومت کے پانچ برسوں کی حکمرانی میں اہم فیصلے کیے گئے ملک کو متحد کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اہم فیصلے لیے ہیں مسٹر ریڈی ہر کسی کی فلاحی اور بہبودی سماجی انصاف کے لیے اس طرح کے فیصلے لیے گئے ہیں تلنگانہ کی حکمران جماعت تلنگانہ راشترا سمیتی کے سینئر لیڈر و سابق ریاضتی وزیر داخلہ نرسی مارڈی نے کہا کہ وزیر اعلا کے چندر شکر راؤ نے انہیں وزیر بنانے کے اپنے وعدے سے انحراف کیا ہے انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینا چاہتے تھے تاہم وزیر اعلا نے مخابلہ نہ کرنے کی ان سے خواہش کی تھی مسٹر ریڈی نے ان کو وزیر بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا وزیر اعلا نے ان سے خواہش کی تھی کہ وہ خانون ساس کونسل میں برخرار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلا نے قبل ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا ان کے داماد کو مل سی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ انہیں ریڈی سی کے چیئرمن کا عہدہ نہیں چاہیے اور نہ کسی کارپوریشن میں کوئی عہدہ چاہیے ریڈی نے کہا کہ انہوں نے ریاست کے وزیر داخلہ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں دوبارہ اسی طرح کا عہدہ ان کو دیا جائے ریڈی کو کابینا کی توسیع کے موقع پر امید تھی کہ ان کو مجلسی وزرہ میں شامل کیا جائے گا تاکہ انہوں اس وقت مایوسی ہوئی جب ان کو کابینا میں شامل نہیں کیا گیا قائد کانگریس مقننہ پارٹی ملو بھٹی وکرم آرکا نے الزام آیت کیا کہ چیف فینیسٹر کیسی ار مسلسل تلنگانہ کی عوام کو اپنی بیان بازی کے ذریعے بے خوف بناتے رہے ہیں انہوں نے اسمبلی میں جو بجٹ پیش کیا اس کے کیسی ار کا بھرم اور ان کے گزشتہ اعلانات کا پول کھل گیا کیونکہ اب تک کیسی ار مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ریاست ترقی پر ہے اس کی جی ڈی پی بڑی ہوئی ہے اور ریاست فاضل بجٹ والی ہے مگر آج کیسی ار نے اپنی بجٹ تخریر کے دوران یہ اعلان کر دیا کہ وہ سرکاری ارازیات کو فروخت کرتے ہوئے فنڈز جمع کریں گے اور ریاست کی ترقی پر لگائیں گے انہوں نے سوال کیا کہ اگر ریاست فاضل بجٹ والی ریاست ہے تو یہ سرکاری ارازیات فروخت کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے بھٹی نے اعلان کیا کہ کانگریس کو تقسیم کرنے یا ڈبل بیڈروم مکانات دینے حکومت پر دباؤ بنائے گی مرکزی مملکتی وزیر برقی وزیر ایسکل ڈیولیپمنٹ آرکے سنگھ نے آج ہیدراباد میں پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے مرکز میں موڈی حکومت کی سعودین کی کاموں کو بتایا کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی تین تلاخ بل کو سب سے بڑی حصول یا وی بتایا آخر میں سرخیاں ایک بار پھر وزیراعالت لنگانہ کیسیار نے اسمبلی میں کیا بجٹ پیش تمام انتقابی وعدوں کو پورا کرنے کا کیا دعوی مرکزی حکومت کے سو دن ترقی اعتماد اور بڑی تبدیلیوں سے معمور موڈی نے کہا موڈی سرکار نے اپنے دوسرے دور کے پہلے سو دن میں پوری ترے انتقام کے جذبے سے کام دیا ہے کمی کپیل سبل نے کہا اتر پردیش اسمبلی انتقابات 2022 میں تنہا مخابلہ کرنے بی ایس پی کا اعلان لینڈر وکرم کا پتہ لگنے کے بعد اس رو پرجوش رابطے کے لیے ان کے پاس چودہ دن وزیر داخلہ نے وزیر بنانے کے وعدے سے انحراف کیا سابق وزیر داخلہ تلنگانہ این نرسمہ رڈی کا بیان اس کے ساتھ ہی آج کا خبر نام ختم ہوا اب ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ